آپ کو سب کو عید بہت 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 مبارک اور یہاں پر میرا 30 ڈیز چیلنج کمپلیٹ ہوتا ہے رمضان کے بلوگنگ کا میں نے آپ کو بولا تھا میں انشاءاللہ آج کی نئے بلوگ کی شروعات کرتے ہیں میں نے ماسک اس سے لگایا ہے کیونکہ ہم باہر جا رہا ہوں پیچھے ساملی ہے اور آج چاند رات نہیں بنی فائنلی 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 انانسمنٹ ہو چکی ہے آج چاند رات نہیں بنی چاند رات کل کی رات ہوگی مطلب پرسو ہماری عید ہوگی انشاءاللہ اب ہم وکر بھائی کے بعد جا رہے ہیں اور آگے ہمارا ایک اور ایک گیسٹ بھی آ رہا ہے اس کا پہلے دیکھ چکی ہوں گے میرے بلوگ میں چلیں اس سے ملواتے ہیں السلام علیکم میں اکٹو میں چیلڑا یوٹیو گئیز آر ایپ سے ٹوٹ فائنلی امید کرتا ہوں آپ سب خیر کریت سے ہوں گے ہم آئے ہوئے ہیں ہم سادہ بات ٹھنڈا پانی پہ ٹھنڈا پانی پہنے کے لیے ساتھ میں سے آملی ہے اور یہ جانتے ہیں آملی کو احمد بھائی احمد بھائی کو میں کافی دنوں سے ملا نہیں جا تو انہوں نے بولا آؤ ملتے ہیں آنبر سے کفتہ مار گئے ہیں اور انہوں نے وغیرہ پیتے ہیں اس لیے احمد بھائی ہلو کرتے ہیں اور اب ہم باتیں کر لیں فری ہو کے آپ لوگ بن کے بائے بائے کر کے پھر ہم کرتا ہم آملی بھائی ہو کے اللہ حافظ اللہ حافظ بائے بائے ایت پہ ملتے ہیں آپ کو اب ہم لوگ پہن چکے ہیں ہنڈسوم بوئی اگر اب ہنڈسوم بوئی کے انٹری ہوگی اندر سے دیکھنا ہے کس طرح انٹری کرے گا ہنڈسوم بوئی ہنڈسوم بیل بجی ہے لے seven ہنڈسوم باتیں گھر بھی آیا یا نہیں ہے کل کرو کل کرنا بڑے کل کر آج روڑ پیرہش دیکھیں اور ٹائم دیکھیں بارہ مجھ کے سولہ منٹ اور یہ روڑ پیرہش ہے آج ہم سبھائی چکڑ رہا ہے ہنڈسوم بوئی کےidents آپ کے لئے گیسڈ آئے ہیں بڑے 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 گیسڈ آئے ہیں آج ہم لوگ کھانو آج گھر لے کے آئے ہیں ہم نے ہوتل پر نہیں کھاتے آج گھر لے کے آئے ہیں ہم دسر کھانا کھاتے ہیں دیسی بجائی ہے کوئی بات نہیں آج ہم سنتی طریقے سے ایسے ایسے بیٹھ کر کھانے والے ہیں سنتی طریقے سے اچھے بچے بنکے بہت چیئرز بیٹھتے ہیں ہم ایسی باتیں کرتے ہیں مزاک کرنا ہم کھاتے ہیں پھر ملتے ہیں کھانے کا ٹائم بات نہیں کرتے ہیں اب بکر بھائی نے کہا میں کرتا ہوں ہمارے آخری راعت کل سے شیطان کھول جائے گا ہم بند ہو جائیں گے آخری کچھ پل ہیں ہمارے آخری دو بلوک بچے نظر آئے گا آخری برکہ یہی آخری بلوک ہو سکتے ہیں اس کے بعد مظر نہیں آئے الویدہ الویدہ الوگائی اے رمزاد اے دہاد ہے ہم اپنے ہیار کے ساتھ ہم لوگ دھڑی سٹ کرانے گئے ہیں پر سوید ہے کال ٹائم نہیں ہوگا اے امیر بننے ہیں یہ سارے جتنے نئی ہیں اس لئے ہم نے آج سٹ کر والی ہے اب ہم جا رہے ہیں ہینڈسم بوئی کے گھر وہاں جاکے باتیں کرتے ہیں کیونکہ آخری رات ہے اس لئے ہم لیٹ تک ساتھ ہیں ہماری بھی تو آخری تھی آخری رات کی ملاقات تھی اتنا لیٹ تک لوگوں کو آج تو میں ٹائم دکھاؤں گا آج تو آخری دن ہے ہمارا نہیں نہیں آج میں غصہ آج میں غصہ آج ہماری آخری ملاقات ہے یہ ہمارا آخری فریم ہوگا رات کے ٹائم کا اتنی لیٹ نائٹ کا اور انشاءاللہ یہ ملاقات یا تو اس کی شادی پہ ہوگی اس ٹائم تک یا پھر اگلے رمضان میں ہوگی ایسے نا دو ہی اپشن ہیں وہ اگلے رمضان ہے یا پھر وہ ہے ایسے ہم رات کو نہیں نکل سکتے تو ابو بکر بھائی تینکیو آپ نے پورا رمضان ہمارا ساتھ دیا اور ہمارے پاس آئے لوگوں کو بھی کہوں گا آپ لوگوں کو شکریہ دا کریں کمنٹس کے اندر ابو بکر بھائی کو کیونکہ انہوں نے رات کے ٹائم میں نہ ہمیں بھورا نہ دیا نہ آپ لوگوں کو بھورا نہ دیا روز رات باری شہر طفان ہے جو مرضی و بکر بھائی ہمارے پاس آئے ہیں اور آج چاند رات ہے نہ مین کو ملوں گا نہ ہمیں جا ملیں گے پرسو یہ ہی ہے وہ تو خیر ملیں گے لیکن دن میں ملیں گے رات میں نہیں مل سکتے تو تینکیو اللہ حافظ اموشنل نہیں ہونے زیادہ اللہ حافظ اللہ حافظ بھائی بھائی ہاں ہوں ان 담 xham wifi ہمارے پسام بن Sverige ہمارے پسام ہمارے پکٹ ہمارے جانتے ہیں گھر جا گے نیچے چلتے ہیں گھر جا کے آخری سیری اس رمضان کی اور یہ آخری فریم ہوگا اس گھر کا یہاں کا کیونکہ کل سے ہم اپنے گھر آپ نظر ہیں آج آخری دفعہ دیکھ لیں پیچھے ہینڈسوم بوئی کے گھر کو کل رات سے ہم اپنے گھر نظر آئیں گے آپ سب کو آخری سیری ڈن کرنے جا رہے ہیں تھرٹی اور آخری سیری ہماری ابھی تھوڑی زیادہ دن ہو جائے گی ہماری میں سو رہے ہیں البربятنگ پیدنگ کو رہے ہوتیے ہیں پہلے ہمانے میں سو رہا رہا ہوتے ہیں پھر کوئی ڈھوڑ آج ڈھوڑے آج ڈھ نگ پانی سازہ Cherry ملے تک sign روزے دوا ہمو اللہ رسول کے پیاروں جنت کے حق داروں کھانا پینہ بند کر تو سہری کا وقت ختم ہو چکا ہے روزہ داروں اللہ رسول کے پیاروں جنت کے حق داروں کھانا پینہ بند کر تو سہری کا وقت ختم ہو چکا ہے آج آخری سہری تھی جو ہم نے دن کروا دی ہے پہلی تو اب آپ کو شام کو بنتے ہیں کل شام کو مطلعہ آج شام کو آخری روزہ کے بعد میں ہنڈ سامو گب سے اٹھا رہا ہوں وہ اٹھنے را میں خود بھی آیا جلدی اٹھا ہوں کیونکہ میں نے جانا شاپنگ پر یہاں سے نگالتے ہیں پانی یہ تو شیر تھنڈا ہے یہاں سے نگالتے ہیں پانی کی پتر یہ تھکن کھولا یہ کلاس اٹھایا اس کو اٹھایا اٹھا میں نے دانلا موہ پہ تھا لیکن میں نے روزہ ٹوٹ جائے گا اٹھا اٹھا جلدی گھر سب بھر نہیں بھئی اٹھا اٹھا جلدی گھر پتر دوبارہ موہ پہ ڈالوں پھر سو گیا ہلو بھائی جان بھائی ساپ اٹھا بھائی ساپ بھائی ساپ بھائی ساپ اٹھا 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 نا مجھے لگتا ہے دوبارہ پانی بھر گینا پڑے گا اٹھا بھائی ہلو بھائی جان اٹھا بھائی دیکھ موہ بیٹھے 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 ہی دھل گیا دھرا دوبارہ تلاؤں ایک دوبارہ اب ہم لوگ جا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لئے ہم جاتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد ہماری شاپنگ ڈان نیو ہی ہم جا کے شاپنگ ڈان کرتے ہیں اسی لئے جس کے لئے ہم جلدی اٹھ گیا ہوں جاتے ہیں اب ٹائم بہت ہو گیا ہمیں دکھانے سکتا ہے لیکن ہم جلدی جا کے ہماری شاپنگ ڈان نماز پڑھ کے شاپنگ ڈانے چلتے ہیں میں آیا اس کار میں تھا اپنی سیٹی میں لیکن یہاں رش بہت ہوتا ہے ہماری دوسری کار وہ کھڑی چاچو آئے ہیں تو میں نے بولا آپ مجھے کلٹس دے تو سیٹی لے دے جاؤ گار رش میں میں نے پسنا نہیں ہے یہ دیکھیں یہ کار میں آپ دے رہا ہوں میں جا رہا ہوں کلٹس تھائیں گے آپ سب یہ عید کی شاپنگ ہو گئی پیچھے ساری یہ دے گیا ساری یہ کی شاپنگ بڑی ہے ابھی آپ لوگوں نے دیکھیں ہم مجھے سے نات پڑھ کے آ رہا ہوں الحمدللہ آج ہماری لاس افطاری ہونے والی ہے تھوڑی دیر میں کچھ دیر میں 47 ہو چکی ہیں 54 پر 55 پر آج افطاری ہے تھوڑی سی دیر رہتی ہے الودہ الودہ ماہ رمضان آپ لوگوں کو پتہ ہے کیسی فیلنگ ہوتی ہے رمضان کے جانے کی اور عید کی آنے کی اور یہ دیکھیں یہ سارا سیٹ اپ لگ چکا ہے ابھی جو اتقاو والے اٹھ کے آئیں ہیں ان کے لیے ان کے آگے یہاں پہ دعوت وغیرہ کرتے ہیں اور پھر ہم لوگ چلتے ہیں آگے آج چاند رات ہے انجوائے کرنا ہے اور خان صاحب نے بولا تھا جھنڈے لے کر نکلنے ہیں حقیقی آزادی کے لیے جھنڈے لے کر نکلنے ہیں ہم نے خان صاحب یہ کال پر رات کو اور یہ دیکھیں یہ روزہ ہے نہیں کچی پہ روزہ رکھی ہے اور اسے رکھیں چار یہ اب افتارے دن کرتے ہیں ان سب کی بھی افتارے دن کرتے ہیں اور آپ لوگ افتاری کے بعد اتقاو والے کو اٹھا کے دریکٹ پھر ملتے ہیں آپ لوگ آخری افتاری ہو بارک شہری میں بھی آدمی میں بیٹ رہا تھا یہ پاپن پیننگ دیا آپ مدر سے نہیں جانا تھا آپ نے مدر سے جواب اور آخری افتاری دن کرتے ہیں بائے بائے شروع ہے ہمارے اتقاو والے آ چکے ہیں یہ چاچو کے بیٹے ہیں مبارک بھائی کو چاند رات مبارک میں ہے چاند رات مبارک کرنا ہے سر آپ کو میری تیار سے بھی آپ سب دوستوں کو جو ہیں بڑے آپ کے سبسکرائبار سب کو چاند رات مبارک اور عید مبارک کل دیں گے یار کلید ہاں کلید ملنے آئیں گے نا ہم سب کو سارے سبسکرائبر آئیں گے ہمارے ٹھیک ہے میں بھی یہ لکھا رہا ہوں ایبسلوٹلی نوٹ لکھا رہا ہوں میں بھی اپنی گار کے بھی میں کتنے دنوں سے اپنے شوز گھونٹ رہا ہوں اور میرے شوز نہیں مل رہے کیا کروں میں جب بتائیں ہم لوگ حقیقی ازادی کے لینے کے لینے چاند رات کو شوز لینے کے لینے کے لینے میں آئیں گے لیکن ہم ابھی تک کامیاب نہیں ہوئے اپنی سرچنگ میں بھلا یہ بھی کوئی چاند رات ہوئی بھائی پورا گلگرشت خالی پڑا ہے بھائی 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 یہ کیسی چاند رات ہوئی آج ہم لوگ نکھنا ہے حقیقی ازادی کے لئے بھائی ہم لوگوں کو بھی جانا سے یہ نو نمبر چھوک پر یا نہیں ہم لوگ سوچ رہے ہیں چاند رات والے دن بھی ہماری خجر خواری ہو چونکی ہے ہماری بائیک بائیک پنچر ہو گئی ہے اور اب ہم پنچر لگانے کے لئے بیٹھے ہیں ویٹ کر رہے ہیں ٹپن باری کو اندر ایک اور لگ رہی ہے کیا کر سکتے ہیں بیٹھنا پڑے گا مجبورا میں سوٹ لیڈیز سوٹ ان کے لیڈیز کے عید کے کپڑے اب آ رہے ہیں چاند رات کو اور میں اب گھر پہنچ چکا ہوں یہ سوٹ تھا نہیں گیا تھا اور یہ بطل نہیں گیا تھا اندر جا کے بات کرتا ہوں میں گھر پہنچ چکا ہوں باہر سے ہو کر اور آپ سب کو چاند رات مبارک بلکہ اب تو بارہ بجے کے بعد ٹائم ہو چکا آپ کو سب کو عید بہت 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 مبارک اور یہاں پر میرا ٹھرٹی ڈیز چیلنج کمپلیٹ ہوتا ہے رمضان کے بلوگنگ کا اپنے کو بولا تھا میں انشاءاللہ ایک بھی بلوگ مس نہیں کروں گا ہاں کوئی اللہ کلیل اگر کوئی انسیڈنٹ ہو جاتا تو میرے چھوٹنا پڑتا لیکن الحمدللہ ایسا کچھ نہیں ہوا اور میں نے ٹھرٹی ڈیز بلوگنگ اپنی کمپلیٹ کر لیا الحمدللہ فرس ٹائم میں نے یہ چیلنج ہیا تھا خود کو اور میں نے وہ کمپلیٹ بھی کر لیا اور آج کے بلوگ کبھی نہیں ختم کرتے ہیں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ یہ بلوگ اب بھی ختم کر کے اب بھی ڈال دو ہاتھے گھنٹے گھنٹے میں کیونکہ میں نے پچھلا سارا ایڈٹ کر رکھا ہے جو اب بور دوں یہ ایڈٹ کرنے اس کے اندر ایڈ کرنے اور اس کو اپلوڈ کر دینا ہے کل میں عید کا بلوگ کل میں چاہتا ہوں کہ عید کا بلوگ کل صبح سے سٹارٹ کروں اور کل رات تک بنایا کل رات آپ کو عید کا بلوگ بھی دے دوں اگر یہاں تک بلوگ دیکھ لیا بلوگ پسند ہے تو بلوگ لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلے بلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ 30 ڈے چالنج کپلیٹیڈ